چین کا دورہ بہت کامیاب رہا چینی صدر کی باتوں سے احساس ہوا یہ دورہ بہت مفید اور کامیاب رہا سب کی قابشیں اور محنت لنگ رہی دورہ چین کا مصبت اختتام ہوا چین کا آلہ سطح کا بب جل پاکستان آئے گا حضور عاظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کہا دورہ چین کے دوران سیکیورٹی کا معاملہ سب سے پہلے تھا چینی صفیر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے خدشات کا اظہار کیا سیپک ٹو تیزی سے چلے گا اس کے لیے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ چین سے رشتے کو جوڑیں وزرعاظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس سائندہ مالی سال کے وجہ کے امور پر غور ای سی سی کے فیصلوں کی توسیق ایجنڈے میں شامل دفاع کے لیے اکیس سو عرب روپے مختص تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ متوقع اٹھارہ ہزار عرب روپے کا وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا سود اور قرضوں کی ادائیگیوں کا تخمینہ نو آشاریہ پانچ ٹرلین روپے لگایا گیا ہے سیلز ٹیکس استثناء ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اضافی ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جائے گا جی ایسٹی ایک فیصد اضافہ چھوٹ ختم کرنے سمیہ دیگر نئے ٹیکسز زائد کیا جانے کا انکان بیشتر اشیاء پر سیلز ٹیکس کی تجاویز ویڈھولڈنگ ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹیز میں اضافے کا انکان ٹیکس وصولیوں کا حدب بارہ آشاریہ نو ٹریلین روپے مقرر کیا جانے کی تجویز ہے توانائی شعبے کے سبسیڈیز کے لیے آٹھ سو عرب روپے رکھے جائیں گے ریٹائیڈ ملازمین کو تاہیات کے بجائے بیس سال پینشن دینے کی تجویز غیر ضروری ٹیکس چھوٹ ختم کرنے سے پانچ سو پچاس عرب کی آمدن متوفق ہے آئندہ بجٹ میں پیٹولیم اصنوات پر پانچ فیصد سے اس ٹیکس سائد ہوگا پیٹولیم لیوی قیمت میں ایک ہزار پچاس عرب روپے سے زائد وصول کرنے کا حدف انفرسٹرکچر کے لیے آر سو ستائیس عرب تبانائی کے لیے دو سو ترہ پن عرب روپے رکھے جائیں گے ٹرانسپورٹ اور معاصلات کے لیے دو سو اناسی عرب وارٹر پواجیکٹس کے لیے دو سو چھے عرب روپے مختص ہوں گے استمادی شعبے کے لیے دو سو اسی عرب صحت کے لیے پینتالیس عرب روپے رکھے گئے ہیں تعلیم اور ہائر ایڈوکیشن کے لیے تیرانوی عرب زراعت کے لیے بیالیس عرب گورننس کے لیے اٹائیس عرب مختص انز امام شدہ ازلا کے لیے چونسٹھ عرب روپے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے پچھتر عرب روپے رکھے جائیں گے رمام آلی سال کا اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا وزیر خزان محمد اور انگزیب اہم نکات پر بریفنگ دیں گے حکومت کو اہم معاشی حداف کے حصول میں ناکامی کا ساب نہ رہا اقتصادی ترقی، سنتی ترقی، مہنگائی، چھوٹی فصلوں، بزلی کی پیداواری اہداف فاصل نہ ہو سکے ذرائق کے مطابق شرح سود بائیس فیصد تک بڑھانے کے باوجود مہنگائی اکیس فیصد کے مقررہ حدث کے برقس چھبیس فیصد رہی دیگر ممالک میں پناہ لینے والے پاکستانیوں کو پاسپورٹ جاری نہیں ہوں گے وزر داخلہ محسن نقوی نے فیصلے کی منظوری رہ دی مراسلے میں کہا گیا ہے کہ جو کسی بھی بنیاد پر دوسرے ممالک میں پناہ لیں گے ان کو پاسپورٹ نہیں ملے گا ایسے پاکستانیوں کے پاسپورٹ منسوخ اور دوبارہ سے تجدید بھی نہیں ہوں گے مراسلہ وزارت خرجہ اور دیگر مطلقہ حکام کو بھیجوا دیا گیا عوام مزید ٹیکسس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے امید ہے وفاق عوام دوست بجٹ لائے گی ناصر حسین شاہ کے سند اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں امید ہے شہباز شریف سوگوں کا خیال رکھیں گے کراچی واحد شہر ہے کہ جس کے لیے باتیں تو بڑی کی جاتی ہیں مگر کوئی منصوبہ نہیں دیا جاتا بانی پی ٹی آئی کو جن سے تحفظات رہے اب انہی سے بات کرنے کو تیار ہیں انہی سیاسی لوگوں سے ان کو بات کرنی چاہیے مزریعال پنجاب سے امین اے افزل کھوکر کی ملاقات لاہور ڈیولمنٹ پلان اور سمازی بہبود سے متعلق اہم امور پر تبادل خیال پروجیکٹ کی جلد تکمیل اور نائے منصوبوں کے بارے میں گفتگو مریم نواز نے کہا کہ شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے مقامی سطح پر مشترکہ کامشوں کی ضرورت ہے جمہوری انداز میں عوامی مسائل حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور پاکستانی ٹیم آج کینیڈا کے خلاف بقا کی جنگ لڑے گی میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا پاکستانی فائنل الیون میں ایک سے دو تبدیلیاں متوقع ہیں سائے میوب کے ٹیم میں واپسی کا امکان شاداب یا اعماد کو بٹھا کر عبرار کو معاقہ بھی دیا جا سکتا ہے کیانیڈین ٹیم آلن کے خلاف فاتح سکواڈ برخرار رکھے گی دوہزار آج میں ہونے والے اکلوتے چاکرے میں پاکستان کو پینتیس ٹرن سے جیت ملی تھی